السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستو کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے ابو جہل کو کس نے قتل کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دو لڑکے کھڑے تھے ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چاچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کیوں بھتیجے تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے اس نے کہا کہ چاچا جان میں نے خدا سے احد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا محتق رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ یہ ابو جہل یہی ہے بس پھر کیا تھا یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا یہ دونوں لڑکے حضرت معوز اور حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہما تھے جو افرا کے بیٹے تھے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاز پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانہ پر تلوار ماری جس سے ان کا بازو کٹ گیا لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں بھی لڑتے رہے لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اسے زور سے کھیچا کے تسمہ الگ ہو گیا اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے اس وقت ابو جہل میں کچھ کچھ زندگی کی رمک باقی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لئے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا ہاں مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سیوا کوئی دوسرا شخص سے قتل کرتا حضرت معاوز اور حضرت معاوز رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہ دونوں انساری تھے اور انسار کھیتی باری کے کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے اس لئے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لئے قابل افسوس بتایا جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضرت اکرم صلی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا اللہ اکبر